کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ آپ سو کے اٹھے ہوں یا گھر میں باہر سے داخل ہوں تو آپ کے سامنے کوئی ایسا جانور آ جائے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو یا آپ اپنی گاڑی میں جائیں تو جیسے ہی آپ جائیں تو سامنے کوئی جانور بیٹھا ہو خود سوچیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کا رییکشن کیا ہوگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا نمبر ایک یہ شخص دیکھئے بلگ تو بہت رحم دل رہا ہے اس کی گاڑی پر سیل مچلی آ کر بیٹھ گئی مچلی بھی کافی بڑی تھی دیکھنے والوں پر خوف تاری کر رہی تھی کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے دیکھئے کس طرح پیار سے وہ اسے کھانے کا لالچ دے کر اپنے پاس بلا رہا پاس بلاتے بلاتے وہ اسے دریا کے کنارے تک لے جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اصل منزل یہ ہے اچھے لوگ اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں دیکھئے اس نے اس کو اس کی اصل منزل پر پہنچا دیا اس شخص کو معلوم تھا کہ اگر یہ وہاں پر رہے گی تو یہ مر سکتی ہے اس لیے اس نے اسے لالچ دے کر سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیا تاکہ یہ باقی مچلیوں کو دیکھ کر پانی کے اندر چلی جائے جو اس کی اصل جگہ ہے اب آپ خود سوچیں کہ آپ مارننگ واک کے لیے جائیں اور آپ کے سامنے ایک دو پیروں پر چلتا ہوا ایک ریچ آ جائے جی ہاں ریچ یہ ویڈیو نیو جرزی امریکہ کی ہے دیکھئے صبح صبح دو پیروں پر چلتا ہوا بلکل انسانوں کی طرح یہ ریچ گلیوں میں پھر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی کھانے کی تلاش میں ہے اور ساتھ ساتھ واک پی کر رہا ہے دیکھیں کس طرح انسانوں کی طرح چل رہا نمبر تین جنگل میں سے سڑکیں گزرے تو گاڑیوں کو تو وہاں سے جاتے دیکھا ہے لیکن کیا آپ نے شہر کے اندر سڑک پر ہی ریچ کو چلتے دیکھا نہیں دیکھا تو آج دیکھ لیجئے یہ ویڈیو ایراک کی ہے دیکھئے کس طرح لوگ جا رہے ہیں اور اچانک سامنے سے ایک آزاد ریچ آ جاتا ہے جو کہ سڑک پر چلتا پھرتا ہے آس پاس کھڑے لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اگر بات کی جائے ریچ کی تو اگر یہ غصے میں آ جائے تو یہ انسان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ ریچ تو ہے بھی اچھا خاصا بڑا نمبر چار ڈیٹنبرگ شہر کی یہ ویڈیو ہے سڑک کنارے تمام لوگ پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے سامنے سے ایک ریچ دوڑتا چلا جاتا ہے یہ شاپنگ ایریا ہے اور فوڈ سٹریٹ ہے دیکھئے کس طرح لوگ چل پھر رہے اور کچھ لوگ تو ریچ کو دیکھ کر دوڑ گئے اور کچھ اس کی ویڈیوز بناتے رہے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل سات ایک جنگل ہے اور سات ہی مارکٹ ہے ریچ کا جب دل کرتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے یہ تو کیمرے کا وہ منظر ہے جو ریکارڈ ہو گیا کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا منظر دیکھا اگر دیکھا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے نمبر پانچ یہ جو ویڈیو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کام الیکٹریکل انجینئر کا ہے لیکن یہ کیا شاید بندر چاہتا ہے کہ یہ بھی ان کی مدد کریں لیکن بندر مدد کرنے کی بجائے ان کو پریشان کر رہا ہے ان کا کام مزید خراب کر رہا ہے دیکھیں کس طرح تاروں کے کنیکشنز کو بار بار کھینچ رہا کس طرح اٹکیلیاں کر رہا ان انجینئرز کو مجبوراً اس بندر پر گن سے پلاسٹک گولی کا فائر کرنا پڑا اور پروپر طریقہ ایک آر اختیار کر کے کچھ لوگ نیچے موجود تھے انہوں نے جب بندر کو لٹکتا دیکھا تو نیچے ایک بڑا بیگ لے کر آگئے ایک پروپر طریقے سے بندر کو انہوں نے نیچے گرایا اور پکڑ لیا نمبر چھے آپ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں آرام کر رہے ہوں اور اچانک سے آپ کے پاس کھڑے کچھ جانور لڑنے لگ جائیں وہ بھی اتنے زور سے آپ کو ڈر لگنے لگ جائے دیکھیں یہ منظر یہ بارہ سنگے کس طرح آپس میں کھڑے کھڑے لڑ پڑے اور دیکھئے کس طرح ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور سینگ پھنسا کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر ساتھ کسی کو کھانا کھلانا کسی کی بھوک مٹانا اس سے نیک اور اچھا کام کوئی نہیں ہے چاہے وہ انسان ہو یا چاہے جانور سب پیار کے بھوکے ہوتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے دیکھیں کہ اس طرح خرگوش دوڑ کر چلے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے سارے خرگوش اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہیں دیکھیں کہ اس طرح وہ ان کے لیے کھانے کو لے کر آئی ہے اور جیسے ہی وہ آئی ہے تمام خرگوش اس کے اردگرد جمع ہو گئے ہیں اس لڑکی کے لیے دوستو ایک لائک تو بنتا ہے نمبر آٹھ آپ نے اس سڑک پر بہت سے انسانوں کو تو دھرنا دیتے دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی جانوروں کو راستہ بند کیا ہوا دیکھا شاید ان کے کوئی مطالبات نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سڑکوں پر آ کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ سب کچھ انہی کا ہے یہ ویڈیو جاپان کی ہے جہاں ایک سڑک پر اتنے ہرن آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آس پاس کی ٹریفک کو چلنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں منظر تو بہت خوبصورت ہے لوگ اسے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور شاید ایسا منظر لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ ہرن وہ بھی ان کے درمیان ایک ساتھ نمبر نو سڑک تو گاڑیوں اور موٹر سائیکل یا بچوں کے لیے ہوتی ہے جانوروں کے لیے تو جنگل ہوتا ہے لیکن یہ اتنے ہرن ایک دفعہ پھر سے امریکہ کی سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کے لیے تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہے لیکن شاید یہ ہرن اپنا راستہ بھول بیٹھے ہیں جو جنگل کی بجائے شہر کی سڑکوں پر پھر رہے نمبر دس یارو چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں یا خواتین ہوں سب شوپنگ کو بہت پسند کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی شیر کو شوپنگ کرتے دیکھا نہیں دیکھا یہ دیکھ لیجئے ویڈیو میں یہ شیر شوپنگ کرنے کے لیے خود ایک سٹور میں پہنچ گیا جیسے ہی شیر دکان کے اندر پہنچا سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے اور شاپ کی پر تو چھپ کے نیچے بیٹھ گیا شاید اس شیر کو اپنی منپسند چیز وہاں سے نہیں ملی وہ کچھ ہی لمحوں بعد وہاں سے باہر چلا گیا لیکن جو بھی ہے یہ منظر بڑا خوفناک اور حیرت زدہ کر دینے والا ہے نمبر گیارہ سفید ریچ اکثر برف والے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ برف ہو شہر میں دور دور تک اس کا کوئی کام نہیں لیکن یہ کیا دیکھئے امریکہ کی سڑکوں پر کس طرح ایک پولر ریچ آن پہنچا لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں اس کا یہاں کیا کام نمبر بارہ اتنا بڑا دریائی گھوڑا شہر کے اندر آ گیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک اور دریائی گھوڑا دیکھئے یہ گیسٹیشن کے ارد گرد پھر رہا ہے اور گاڑیوں سے لوگ باہر نہیں نکل رہے اور گاڑیوں کے اندر ہی چھپکے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید ان کو نقصان نہ پہنچا دے جو جہاں تھا وہی رک گیا اب یہ فٹ پاتھ پر اس طرح جہل قدمی کر رہا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہو دیکھئے کہ اس طرح مٹک مٹک کے چل رہا نمبر تیرہ یہ ویڈیو بھارت کی ہے ایک رات ایک سوسائٹی میں اتنے زیادہ شیر آن پہنچے شیر تو ویسے ہی بڑا خوفناک جانور ہے اس کو تو دور سے دیکھ کے لوگوں کی سانسے رکھنے لگتی ہیں اور یہ رات کے اس پہر شیر ایک سوسائٹی میں اگر کوئی بھی باہر نکلے گا تو اس کی تو خیر نہیں اگر آپ رات کو اس پہر باہر نکلتے اور سامنے سے اتنے زیادہ شیر دیکھتے تو آپ کا رییکشن کیا ہوتا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر چودہ کینگرو آسٹریلیا کا نیشنل جانور ہے یہ آسٹریلیا کے سڑکوں پر عام دیکھنے کو ملتا ہے آسٹریلیا کا نیشنل جانور ہے یہ آسٹریلیا کے سڑکوں پر عام دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بھی بڑا معصوم سا جانور ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا دیکھئے کس طرح ایک اچھے کی شکل میں تمام کینگروز وہاں پھر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دو ٹانگیں ہیں اور اچھل اچھل کر چلتا ہے اور اپنے بچے کو اپنی گود میں ہی پالتا ہے نمبر چودہ انڈیا کی ویڈیو ہے جہاں ایک علاقے میں سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلاب کے درمیان ہی وہاں پر ایک مگرمچ آن پہنچا جسے دیکھ کے لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور لوگوں کی وجہ سے جانور بھی ان سے بہت ڈر گئے دیکھے کس طرح کتوں کے پاس یہ مگرمچ پہنچا اور یقیناً انہیں نشانہ بنانے کا سوچ رہا ہے اور اب یہاں دیکھئے لوگ کس طرح مگرمچ کی ویڈیو بنا رہے نمبر پندرہ سڑک پر کچھ لوگ گزر رہے تھے کہ اچانک سے اتنا موٹا سامپ دیکھ کر سب رک گئے لوگوں نے اپنی گاڑیاں سائٹ پہ لگا دیں اور اس کی ویڈیوز بنانے لگ گئے اگر گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی تو شاید یہ مر جاتا لیکن لوگوں نے گاڑی روک کے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں یہ سامپ اتنا بڑا ہے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے کیا کبھی آپ نے ایسا خوفناک منظر دیکھا اگر دیکھا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا